ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے امہات المومنین میں سے پاس کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے ہم شہادت کو نحوصت نہیں سمجھتے دس محرم پہلے سے مبارک تھا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا منحوس نہیں بنا شہادت مبارک عمل ہے منحوس نہیں ہے ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنے ہم اس مہینے میں خوشیہ منانے کو جائز سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی محرم نہ منحوس مہینہ ہے نہ اس میں بلائے نازل ہوتی ہے اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے یہ جو مشہور محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے سو فیصد غلط ہے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے آپ محرم میں نکاح بھی کریں محرم میں آپ اپنے بچوں کا حقیقہ بھی کریں آپ جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو ان کی طرف سے وہ والا ہو غیر مسلم کے پاس آفشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ہوں کے سامنے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے تو اس لیے یہ گھروں میں مرسی یہ نہ لگایا کریں میتوں پہ نوحہ کرنا غم منانا ہماری شریعت میں پسندیت ہے تین دن تک تازیت ہے بس اس کے بعد نہیں اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر چار بہینے تازیت ہے